ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے بیورو چیف کراچی بہت سے سوالات ہم ان سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہ جو تھا جی ائرپورٹ کے اندر سے اس اس کونوائے کے باہر آنے کی اطلاع ملی کیسے ملی پارکنگ سے ملی کے لاؤنج سے ملی یہ کہاں سے ملی مطلب اور کس نے دی ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اس مینز کے اندر کون تھا مطلب کچھ سہولت سار تو ہوں گیا تارک ساتھ یہ مطلب سارا کچھ انکور ہو گیا جو دہشتگردوں نے اپنی طرف سے کیا اور نقصان نہیں ہوا جی ہاں ان کی جو ہے جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے اپنی بھی مختلف ہمارے ریپورٹرز نے انویسٹیگیٹ کیا اس کے ساتھ سے انہوں نے بڑا جامع قسم کا ایک یہ دہشتگردی کا منصوبہ بنایا تھا جس میں ان کی باقاعدہ پوری ایکسرسائز ہوئی ہے انہوں نے اس کی ریکی بھی کیے انہوں نے پوری انفرمیشن بھی لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کے یہ لیکنہ یا لیکیجز بھی ہیں کہ وہ اگر اتنی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے جو بہت ہائی امپورٹنس کے لوگ ہیں تو ان کی عام دورف جو ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت آئیں گے اور کس وقت چلے جائیں گے لیکن ان کے پاس یہ انفرمیشن تھی اور ائرپورٹ سے نکلتے ہی ان کی انفرمیشن پاس کر دی گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی اندر سے موجود تھا اور جس طرح لوگ پکڑے ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے یہ جو جعوید ماسٹر مائنڈ جن کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی اطلاع دی ہے اس کو اور اس کے بعد جو آگے خود کچھ بمبار تھا اس نے اپنا ایکٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو پوری ایکسرسائز نظر آتی ہے اس میں کتنے قسم کے نفسیاتی ڈوج دیئے ہیں انہوں نے جو سیکیورٹی جو بریچ جسے ہم کہیں گے وہ اس میں یہ ایک طرح کا بڑا ایک نفسیاتی ڈوج دیا ہے کہ اس طرح کی گاڑی استعمال کی گئی ہے جو کہ اکثر ہمارے پاس پروٹوکول میں یا جو ہمارے سرکاری سیکیورٹی ادارے بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر VIP مومنٹ ہوتی ہے اس میں یہ گاڑیاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو اسے اس میں استعمال کیا گیا ہے اور اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جس طرح لگے کہ یہ کونوائی کا حصہ ہے اور وہ اسی طرح شامل ہو گیا اور اس طرح اس نے جا کے اپنا جو بھی ٹارگٹ تھا اسے نشانہ بنایا ہے اور گاڑی بھی وہی یوز کرنا تھا کہ پروٹوکول کا حصہ اور کالے رنگ کی استعمال کرنا یوزیلی جو سکورڈ میں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جن کا ایک مقصود کلر ہوتا ہے اس میں خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہیں دیکھیں خاتون وہ دیکھیں جب وہ پہلی ایک انہوں نے انٹری دیئے جو دو دن پہلے آئے انہوں نے ہب کے راستے سے وہ راستہ دکھایا ہے کہ وہاں سے آئیں انہیں چیک بھی کیا گیا ہے لیکن شاید اس وقت یہ ویڈیو بھی ہے اس کی دکھا رہا ہے شاید اس وقت گاڑی جو ہے اس میں بارود وغیرہ وہ نہیں بھرہ گیا ہوگا لیکن اب سوال یہ ہے کہ گاڑی کے اندر کے بارود پہلے سے موجود تھا یہاں لاکر اسے یہ اتنا خطرناک قسم کا جسے کہا جا رہا ہے یہ بارودی مواد تھا جسے پینٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کو یہاں پہ لاکر فلپ کیا گیا اور اس کے بعد یہ گاڑی اس نے وہاں راؤنڈ بھی کیا اس واقعے سے اس دہشتگردی سے پہلے اس ڈرائیور نے وہاں کے ایک راؤنڈ لیا اس کے ساتھ خاتون بھی موجود تھی جس سے کہ یہ تاثر ملا کہ شاید کوئی فیملی جا رہی ہے اس میں دو کنسرننگ باتیں ہیں ایک تو یا تو بارود اگر بھر کے بارڈر کراس ہو رہا ہے اور چیکنگ ہو رہی ہے اور نہیں پتا چلا دوسرا کہ وہ ادھر آ کے بھری گئی ہے تو ادھر بھی بھری گئی ہے جی ہاں بالکل دو مختلف چیزیں باتیں ہیں جس پر ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ادارے اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ بارود کہاں بھرا گیا ہے اور کس قسم کا یہ بارود تھا اس کے بارے میں تھوڑی بہت اطلاع تو آگئی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہائی ایکسپلوسف تھا جو مطلب جنگوں میں استعمال بھی ہوتا ہے نظر آیا ہے اور یہ کہ اس کو کہاں پہ انہوں نے اس گاڑی کو بنایا ہے یہ ابھی اس کے اوپر مزید تحقیقات جا رہی ہیں اچھا اب یہ ایک اور چیز کیونکہ یہ تو بڑی ملٹی ٹیئرڈ انویسٹیکیشن ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ تو چلیں باہر کیا ہو رہا تھا اب اندر سے کون انسٹرکشنز دے رہا ہے یا انفرمیشن دے رہا ہے اندر سے بھی کوئی اطلاع دی گئی ہے ان کو اس موقع پر تو مختلف لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا ائرپورٹ سے بھی کچھ لوگ حراست میں لیا گئے تھے یقینا تو وہاں سے یہ کام ہوا ہے تو اس میں یہ تین تو خاص طور پر سامنے آ گئے تھے لوگ باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ انہیں بھی آئیڈنٹیفائی ہو گئے ایک ہی کل ادم تنظیم کا یا سارا آپریشن ہے یا دو تین تنظیمیں ملکے کر دیں گئے بظاہر جنہوں نے ریسپونسبلیٹی کلیم کی ہے وہ تو اسی طرح نظر آتا ہے کہ ایک ہی کل ادم تنظیم ہے لیکن اس میں یہ صرف ایک تنظیم کا کام نہیں ہو سکتا اس میں مختلف جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس میں شامل ہیں اس میں ہم اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے یہ خاتون پکڑی گئی ہے جی ہاں خاتون کو وہاں بلوچستان کے علاقے سے ہی گرفتار کیا گیا ہے مطلب وہاں سے کوئی انفرمیشن ملی یہ خاتون بیچ میں کیوں انوالڈ میں مطلب ایک ہوتا ہے نا کاؤز تو یہ در کاؤز مطلب why are they doing it یہ پرپر گاڑی ہے اور جو خریدی گئی ہے اور اس کے پوری کارزیکشن ہوئی ہے اور لیگل طریقے سے ساری چیزیں ہوئی ہیں اور یہ کراچی میں خریدی گئی ہے یہ بعد میں اس کا مقصد یہ سمجھ آیا کہ اس کو اس لئے خریدا گیا تھا کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد اسے دہشتگردی میں استعمال کیا جا سکے تو یہ ایک نئی ایک طرح کی سٹیٹیجی بھی سامنے آئی ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جتنے بڑے حادثات ہوئیں یا بڑے دہشتگردی واقعات ہوئیں اس میں پرانی گاڑیاں ہائی روف ہم نے استعمال ہوتے دیکھی پرانی موڈل کی کار استعمال ہوتی بھی دیکھی لیکن اس طرح کی اتنی مہنگی گاڑی خریدنے کے بعد اسے اس طرح استعمال کیا جانا یہ ایک طرح سے پورا باقاعدہ پلان ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سیکلولوجیکل گاڑی کی بات کریں تو ایک کروڑ روپے کی تو لگ بک گاڑی ہوتی ہے 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 یہ پیسے کس نے دیئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ پورا ٹریل اپ تو سامنے آئی گیا ہے اس میں بیرونی ہاتھ کسی ملوث ہونے کے بھی اسی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک تنظیم کا کام نہیں ہے اس میں یقینا یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہے اور اس طرح کی کارروائیاں کیونکہ وہ دیگر علاقوں میں کر چکے ہیں خاص طور پر بلوچستان کے کئی علاقوں میں اس طرح کی کارروائیاں ہو چکی ہیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے جو ہمارے اداروں سے باتچیت ہوتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یقینا جو بیرونی ہاتھ ہے وہ اس میں ملوث ہے